نمازکار دوستو ایک اور کوشن کرنے جا رہے ہیں ہم ABC کا کافی اچھا کوشن ہے یہ تھوڑا سا اور لیول اب کرنے جا رہے ہیں ہم دیرے دیرے لیول بڑھا رہے ہیں یہ ایک ایسا کوشن ہے جو کی بی کام پروگرام بی کام آنرز دونوں کے انتر بلکل آ سکتا ہے اور جو پروفیشنل لیول کے بچے ہیں جیسے سی اے سی اے سی اے میں ان کے بھی کام آئے گا کوشن نمبر تری ہمارے پاس کہتا ہے ایک کمپنی ہے جو مینوفیکچر کرتی ہے دو پروڈکٹ ایکس اور وائی یوزنگ کامن فیسیلیٹیز کامن فیسیلیٹیز ہے تبھی تو پرابلم ہے ان کو باٹنے کی the following cost data for a month are presented to you تو data آپ کو دے رکھا ہے پروڈکٹ ایکس کا وائی کا تو دیکھتے ہیں کیا کیا ایٹم گیون ہے یونٹس پروڈیوزڈ ہے ایک ازار اور دو ازار یونٹ ڈائریکٹ لیبر آرز پر یونٹ ہے دو گھنٹے اور تین گھنٹے ماشین آرز یہ بھی ایک یونٹ کے ہے دو گھنٹے اور یہ ہے دیڑھ گھنٹے پھر سیٹ اپ ماشینز ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی سیٹ اپ اور یہ ہے فورٹی سیٹ اپ نمبر آف آرڈرز ہیں ٹوینٹی فائیو آرڈرز اینڈ فیفٹین آرڈرز ٹھیک ہے جی اب جو ایکسپینسز ہوئے ہیں جنہیں ہمیں باتنا ہے وہ ماشین ایکٹیوٹی ہے سیٹ اپ ریلیٹیڈ ایکٹیوٹی ہے اور آرڈرز ریلیٹیڈ ایکٹیوٹی ہے اور یہ ان کے کرچے ہیں تو ہمیں اوہرہیڈز پر یونٹ کالکولیٹ کرنا ہے اے بی سی کے حساب سے تو سب سے پہلا کام اس کے اندر یہ رہتا ہے ہمیں جو کاسٹ ڈرائیورز ہیں وہ پہچاننے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ریلیشن بنا لیتے ہیں اس میں جو مین چیز ہے نا ہمیں زیادہ دماغ نہیں لگانا ہوتا ہمیں صرف اچھے سے ٹھیک سے ریلیشن مینٹین کرنا ہوتا ہے ایکٹیوٹی اور کاسٹ ڈرائیورز کے بیچ میں یعنی کونسی ایکٹیوٹی کا کونسا کاسٹ ڈرائیور ہے تو ایک بار ہم وہ لنک اپ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ ماشین ایکٹیوٹی ہے تو ماشین ایکٹیوٹی کا کاسٹ ڈرائیورز ان میں سے کیا ہوگا یونٹ پروڈیوز نہیں ڈاریک لیور نہیں ماشین آرز ماشین آرز ہوں گے تو یہ میں نے ایک ریلیشن بنا لیا ماشین آرز جو ہے وہ ہے آپ کا کاسٹ ڈرائیور ماشین ایکٹیوٹی کا پھر اسی کے ساتھ آپ کا ہے سیٹ اپ ریلیٹیڈ خرچ ہے تو اس کے لیے آپ کو سیدھا مل گیا سیٹ اپ آف ماشین تو اس کا جو کاسٹ ڈرائیور ہوا وہ یہ ہو گیا سیٹ اپ کا ٹھیک ہے جی اور نمبر آف آرڈر یہ کاسٹ ڈرائیور بنے گا آرڈرز ریلیٹیڈ ایکسپینس کا تو یہ آ گیا یہ والا خرچہ تو یہ آپ کے ہیں کاسٹ ڈرائیور اور یہ جو ہے یہ ہے آپ کے ایکسپینسز یا پھر ایکٹیوٹیز تو ان تین ایکٹیوٹیز کے کاسٹ ڈرائیور یہ ہیں اب ہمیں دکھت نہیں ہوگی اب اگلا کام ہم کرتے ہیں ہم کلکلیٹ کرتے ہیں کاسٹ ڈرائیور ریٹ کاسٹ ڈرائیور ریٹ کلکلیٹ کرتے ہیں تو ہم ان تینوں کے لئے کریں گے یعنی مشین کے لئے سیٹ اپ کے لئے number کے لئے number of order کے لئے چلیے تو جب سے پہلے مشین کے لئے calculate کرتے ہیں formula ہمارا کیا رہتا ہے اس کا جو ایک common formula ہے وہ رہتا ہے cost pool divided by cost driver تو یہ ہم پہلے والے دو questions میں بھی دیکھ چکے ہیں تو cost pool یعنی خود کا خرچہ تو مشین کے لئے خرچہ ہو گیا آپ کا تین لاکھ روپے یہ تین لاکھ روپے یہ آ گیا اب چلتے ہیں اس کے driver کی طرف اس کا driver کو ہم follow کرتے ہوئے چلے یہاں آگئے یہ ہے machine art per unit یہ اس کا ہے تو اب ہمیں نیچے چاہیے کل گھنٹے کتنے ہوئے total گھنٹے ایک مہینے کا یہ سارا data ہے تو ایک مہینے کے گھنٹے کتنے ہوئے اب آپ دیکھئے ایک ہزار یونٹ بنائے اور machine art per unit ایک یونٹ کے گھنٹے ہیں دو گھنٹے تو total گھنٹے کیسے بنیں گے ان دونوں کو multiply کر گے آپ ایک یونٹ بنانے میں دو گھنٹے لگا رہے ہیں اور total بنی ہے ایک ہزار یونٹ تو ان کو multiply کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے total گھنٹے کتنے ہوئے تو اس لیے ایک ہزار into two اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی کریں گے دو ہزار کو ڈیڑھ روپے سے multiply کریں گے اور یہ اس کے والے گھنٹے بن جائیں گے تو نیچے تو ہم کو سارے کے سارے گھنٹے رکھنے ہیں سارے آرس رکھنے ہیں اس لیے ان کو ہم plus کر لیں گے تو جب اسے solve کر آ تو بنا دو ہزار تین ہزار گھنٹے یہ پانچ ہزار گھنٹے اور ساٹھ روپے پر آر ہمارے پاس آ گیا cost driver rate اب ٹھیک اسی طرح سے ہم calculate کریں گے setup related expense کے لیے so machine setup rate یا پھر setup rate کچھ بھی کہلو آپ اس کا خرچہ ہے 30,000 روپے تو یہ 30,000 روپے آ گیا پھر اس کے setup اس کا driver دیں گے اس کا driver یہ ملا یہ setup of machine تو 20 اور 40 یہ ہو گیا 60 جب اس کو ہم نے divide گیا تو ہمیں مل گیا یہ setup ہے ٹھیک تو یہ مل گیا 500 روپے پر setup اب آخری ہے order rate order کا expense ہے 18,000 روپے اور ہمارے پاس orders کتنے ہیں 25 اور 15 40 تو اسے ہم 40 سے divide کر دیتے ہیں ہمیں 450 روپے مل گیا ایک order کا خرچہ اب یہ جتنے جتنے بھی ہوئے ہیں اس سے ہمیں multiply کر دیں گے بہت آسان ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے اب ہم یہاں پر دیکھتے calculation of overhead cost per unit not direct cost یہ دیکھئے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی لگن آپ کو clarity رہے اس کے لئے میں نے یہ لگ دیا کہ یہ جتنا بھی allocation ہم کرتے ہیں abc کے ذریعے یہ ہم کرتے ہیں overhead کے لئے یعنی indirect expenses کے لئے کیونکہ انہی کو باتنے میں سمجھ سمجھ آتی کہ کیسے باتیں جو direct expenses ہوتے ہیں ان کو باتنے میں کوئی problem آتی نہیں ہے کیونکہ وہ directly allocate ہوتے ہیں product کو تو اس میں باتنے کی دکھت آتی نہیں ہے تو abc apply کرنے کا کوئی logic بنتا نہیں تو اس لئے ہم یہاں direct expense رکھا ہے direct labor hours per unit تو دیکھئے اس کا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس لئے ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا کیونکہ یہ direct labor آ رہے تو اس کا کچھ نہیں کریں گے تو صرف جو آپ کے overheads ہیں انہیں calculate کریں گے number 1 machine related number 2 set up number 3 order ہم نے تین پر کام کیا تو 1000 unit بنائی تھے اور 2 گھنٹے اس کو بنانے میں لگے total ہو گے 2000 گھنٹے اور اس کا rate کتنا ہم نے calculate کیا rate 60 روپے تو اسے multiply کر کے 1,20,000 آگیا پھر setup میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس setup کتنے تھے setup 20 x کے 20 اور y کے 40 تو دیکھئے اس کے 20 اور abhi b کو ہم بات میں دیکھ لیں گے یا بھی آپ بھی کر سکتے ہیں ایک بار سمجھ گئے دو 20 اس setup اور 500 روپے ایک setup کا rate تھا amount 10,000 روپے پھر 25 آپ کے order تھے 450 rate آپ calculate کیا total amount 11,250 روپے تو جب آپ 1,20,000 10,000 اور 11,250 کو جوڑتے ہیں تو آپ کا اس کی جو cost ہے وہ بن جاتی ہے 1,4,250 روپے اب آپ کو per unit بھی نکالنے کو اس نے کہا تھا تو ایک کام کیجئے 1,20,000 روپے کا کرچہ ہے اسے یہاں لے جائیے اور اس کو number of unit یعنی کہ 1000 سے divide کر دیجئے 120 روپے آگیا پھر یہاں پر جو آپ کی یہ total cost آئی تھی 10,000 روپے اسے آپ بھی total unit سے divide کر دیجئے یعنی 1000 unit سے 10 روپے آگیا اور اس total amount کو آپ یہاں لے آئیے again اس کو 1000 unit سے divide کر دیجئے 11 25 پیس اس کا per unit rate مل جائے گا پھر آپ per unit اور اس per unit کو جوڑ دیں گے تو آپ کو per unit cost مل جائے 141 روپے 25 پیس same to same آپ product بھی کے ساتھ کر سکتے کوئی change نہیں تو یہ اس طریقے سے ہمارا کوشن تھا وہ یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم نے actual میں کرا کیا ہم نے ملٹیپلائی ہوگا اور باقی اس سے ملٹیپلائی کر دیا اس سے زیادہ کچھ کرنے کا ہے نہیں اگر آپ تھوڑا سا time اس chapter کو دے دیں تو آپ کو یہ chapter بہت اچھا لگے گا کیونکہ اس میں number لینے کافی آسان ہے کیونکہ اس میں جو questions ہیں وہ بلکل ایس ہی ویڈیو میں دنے بات